آج کل کے پاکستان کا جو مسلمان ہے وہ مسلمان نہیں ہے وہ شیعہ سنی بریلوی یہ وہ سارا کچھ ہے تب فرقہ واریت نہیں تھی جس تب مسلمان تھے آج فرقہ واریت ہے آج ہر بندے آپ کسی شیعہ پہ اٹھ کے اگر آپ سننیں گے کسی اور فرقے پہ بات کریں گے وہ آپ کو لڑ پڑے گا آپ کے ساتھ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے اگر اسلام کے ساتھ ہی صرف جذبے کا تعلق ہے مان لیتے ہیں لیکن یہاں پہ پچیس کروڑ کے قریب مسلمان اینڈیا میں تیس پینٹیس چالیس کروڑ کے قریب جذبہ کہاں زیادہ ہوا جذبہ ہونا تو وہاں پہ زیادہ لیکن اس میں ہونا نہیں کہاں زیادہ تو وہاں پہ ہوا لیکن فیکٹریس میں یہ انوالو ہو جاتا ہے کہ ہم ان کی نسبت جو ہے ہم تھوڑا ازادانہ طور پر رہ رہے ہیں یہ سارا کچھ جذبے پہ ڈال دیتے ہیں اصل میں جذبہ نہیں ہم بہت حصیت قوم بہت سست مزاج اور کاہل طرح کیام ہے اس وقت لوگ ہو گئے ہیں آپ کو فریڈم آف سپیچ نہیں ہے وہاں پہ آپ اپنی مذہبی رسومات کھلے طریقے سے زیادہ نہیں کرتے آپ سوشل میڈیا پہ دیکھیں آئے دن ویڈیوز آتی رہتی ہیں کہ ہندو تنظیم میں مسلمانوں کو مارے ریسنٹ یہ آپ دیکھیں کہ وہاں کے ایک پولیٹیکل ورکر جو ہیں اتیق احمد ان کو کس طرح دن دیارے قتل کیا گیا کہاں پہ گیا ان کا مقدمہ آپ نے بات کی اتیق احمد کی ان کے اوپر سو سے زیادہ چارجز سے لیکن ان کا ایک تو انٹرنل میٹر تھا اس کے اوپر نہیں بات کریں گے لیکن ساتھ دوسری چیز میں اس کی جسٹیفکیشن کے لیے ویسے بات کرتا ہوں ہماری مسلمان قوم میں ویسے ہی جذبہ بہت زیادہ ہے انشاءاللہ ہمیشہ رہے گا اور ہمیں انشاءاللہ ہم جذبے ساتھ جی رہے ہیں اور اپنا کمارے اپنا کھا رہے ہیں ہمارے گورنمنٹ کی طرف سے ہماری کوئی ہیلپ نہیں ہے کسی غریبہ ہم بھی نہیں ہے مسلمان کے ساتھ جذبے کی بات کریں اگر لنک جذبے کا مسلمان کے ساتھ ہے تو انڈیا میں بھی تو چالیس کروڑ یا پینتیس کروڑ مسلمان ہے پھر اس حساب سے ان کے انڈیا میں زیادہ جذبہ صرف جذبے کو کیا کرنا ہے جب تک آپ چاہتے ہی نہیں ہے کہ آپ کام کریں آپ چاہتے ہی نہیں آپ کی گورنمنٹ ہی نہیں چاہتی کہ آپ کام کریں وہ اس وقت تو ٹیپیکل جو اس وقت کے جو محول بنا ہوئے ہمارا اس وقت پاکستان کا اگر دیکھا جائے تو ایسی لکھتے سے گجروں کی اور رانوں کی لڑائی ہو گئی ہے اور وہ ایک دوسرے پر ایف آئی آر اور ایف آئی آر اور کسی کو بھی عام عوام کا پتہ ہی نہیں ہے انڈیا میں ان کی مسلمانوں کی تعداد دن بعد دن بار رہی ہے لیکن سر ان کو ان کے رائٹس ہی نہیں مل رہے ابھی آپ کہتے ہیں نسل کشی ہو رہی ہے وہ آپ کی بات ٹھیک ہے میں کہہ رہا ہوں ان کو لیمیٹائز کیا جا رہا ہے ان کو آگے بڑھنے کے مواقع نہیں دیے جا رہے رہے تو وہ رہے ہیں جذبے کی بیس پہ نہیں سر ہمارے پاس ریال ایمان تھا اب جو ریسنلی آپ دیکھیں نا آج ہمارے پاس ریال ایمان نہیں ہے آج کل کے پاکستان کا جو مسلمان ہے وہ مسلمان نہیں ہے وہ شیعہ سنی بریلوی یہ وہ سارا کچھ ہے تب فرقہ واریت نہیں تھی جس تب مسلمان تھے آج فرقہ واریت ہے آج ہر بندے آپ کسی شیعہ پہ اٹھ کے اگر آپ سننیں گے کسی اور فرقہ پہ بات کریں گے وہ آپ کو لڑ پڑے گا آپ کے ساتھ ہے سارے مسلمان ہیں میں اس چیز کو بالکل لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے اگر اسلام کے ساتھ ہی صرف جذبے کا تعلق ہے مان لیتے ہیں لیکن یہاں پہ پچیس کروڑ کے قریب مسلمان انڈیا میں تیس پہنٹیس چالیس کروڑ کے قریب جذبہ کہاں زیادہ ہوا جذبہ ہونا تو وہاں پہ زیادہ لیکن اس میں زیادہ تو وہاں پہ ہوا لیکن فیکٹریس میں یہ انوالو ہو جاتا ہے کہ ہم ان کی نسبت جو ہے ہم تھوڑا ازادانہ طور پر رہ رہے ہیں وہاں کی اگر آپ سٹیٹ کو دیکھیں وہاں کی جو ماجورٹی زیادہ ہے وہاں پہ ہندوئزم ہے وہ مسلمانوں کو نیچے سے نیچے لے کے جا رہے ہیں وہاں پہ آپ کو فریڈم آف سپیچ نہیں ہے آپ کو فریڈم آف سپیچ نہیں ہے وہاں پہ آپ اپنی مذہبی رسومات کھلے طریقے سے زیادہ نہیں کرتا آپ سوشل میڈیا پہ دیکھیں آئے دن ویڈیوز آتی رہتی ہیں کہ ہندو تنظیم میں ہیں مسلمانوں کو مارے ریسنٹ یہ آپ دیکھیں کہ وہاں کے ایک پولٹیکل ورکر جو ہیں اتیق احمد ان کو کس طرح دن دیارے قتل کیا گیا کہاں پہ گیا ان کا مقدمہ آپ نے بات کی اتیق احمد کی ان کے اوپر سو سے زیادہ چارجز سے لیکن ان کا ایک تو انٹرنل میٹر تھا اس کے اوپر نہیں بات کریں گے لیکن ساتھ دوسری چیز میں اس کی جسٹیفکیشن کے لیے ویسے بات کرتا ہوں عمران خان صاحب وہ تو ایک پولٹیکل تھا ایم ایل اے تھا ایم پی اے تھا جو تھا عمران خان وزیراعظم رہے پرائیم نیسٹر رہے ان کے اوپر اٹیک ہو گیا اور وہ بھی کیا بھی مسلمان نے کیا بھی اسلامی کنٹری میں یہ تو پھر ہم اگر یہ بات کریں یہ ایشوز تو ہوتے رہتے ہیں یہ ایشوز ہوتے رہیں گے تب تک جگ تک ہم اپنے حق کے لیے نہیں بولیں گے ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ وہاں پہ مسلمان کے اوپر اٹیک ہوا وہ ان کا انٹرنل میٹر تھا اس سے پہلے وہاں پہ ہندو بھی ایسے گنڈے موجود تھے جن کے اوپر ایسا ہی اٹیک ہوا وہ آپ کی بات ٹھیک ہے لیکن آپ پریزن ٹائم میں دیکھیں تھوڑا سے زیادہ بیچھے نہ جائیں تھوڑا سے بیچھے جائیں گے نا جب آپ تو آپ ان واقعات کو اٹھا کے دیکھیں زیادہ ٹارگیٹ ہی مسلمانوں کو کیا جا رہا ہے نسل کشی کی جا رہی ہے زیادہ سے زیادہ ان کو روکنے کی کوشش کی جا رہی ہے وہ ایزے ہمیں مسلمانوں کو اپنا ایک دشمن قرار دی آپ تھوڑا سا ریسرچ کریے گا ٹاپک بڑا انٹرسٹک سا آپ کے ساتھ گپ شاپ اور یا صرف دو منٹ لیں گے آپ یہ بتائیں جب 1947 میں پاکستان علیدہ ہوا ہندوستان سے یہاں پر ہندووں کی کیا تعداد تھی اگر ریشو کی بات کریں کتنے پرسنٹ تھے یہاں پر ہندو موجود کچھ آئی یہاں پر زیادہ تر مجورٹی ہندووں کی تھی سر نہیں جب یہاں پر جو رہ گئے وہ تقریباً چودہ سے پندرہ پرسنٹ تھے آہاں جی وہ تھوڑی سی ریشو ہے آج وہ ون پرسنٹ بھی مشکل سے ہیں یا ٹو پرسنٹ مشکل سے ہیں یہاں مشکل سے کہہ رہا ہوں انڈیا میں ان کی مسلمانوں کی تعداد دن بعد دن باڑھ رہی ہے لیکن سر ان کو ان کے رائٹس ہی نہیں مل رہے ابھی آپ کہہ رہے تھے نسل کشی ہو رہی ہے وہ آپ کی بات ٹھیک ہے میں کہہ رہا ہوں ان کو لیمیٹائز کیا جا رہا ہے ان کو آگے بڑھنے کے مواقع نہیں دیے جا رہے رہے تو وہ رہے ہیں پوری دنیا میں انڈو نیشیا کے بعد پوری دنیا میں کونس ایسا کنٹری ہے جس میں مساجد زیادہ ہیں مسجدوں کی تدا زیادہ ہے آپ کو پتہ ہے سر میرے خیال سے ترکی ہے مجھے کنفارم نہیں بتا لیکن میرے خیال سے انڈیا ہے اس کے اوپر آپ بھی جا کے سرچ کریں گا میں ضرور کروں گا ضرور کروں گا انشاءاللہ اچھا اب بات آتے ہیں توفی کی طرف جو وائنڈ اپ کرتے ہیں ابھی شاید ڈیوٹی پہ ہوں گے یا جانا ہوگا مجھے یہ بتائیں صرف جذبے کی بیس پہ ہم سپر پاور باند سکتے ہیں سر جی باند تو سکتے ہیں لیکن اگر صرف جذبے کی بیس پہ ہم کوئی کام کر سکتے ہیں پریکٹیکلی میند نہ کریں کوئی ٹیکنالوجی کے اوپر ورک نہ کریں کچھ نہ کریں تو صرف جذبے کی بیس امانداری سے کام کریں سب کچھ ہو سکتے ہیں امانداری سے کام کریں سب کچھ ہو سکتا ہے سر امانداری تو سب سے پہلے ہے لیکن ہمیں ساتھ ایڈوکیشن کے اوپر ساتھ ہیلتھ کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے ہر چیز پہ کام جب ہم ایمانداری سے کام چلنے کی کوشش کریں گے پھر ہم ہر ایک چیز کو ون بائی ون ٹھیک کر لیں گے میرا یہ پوائنٹ ہے کہ جب ہم ایمانداری سے مخلصی کے ساتھ میں کہوں گا نا کہ میں نے یہ کام کرنا ہے تو میں یہ بھی کروں گا آگے مجھے جب میرا یہ مشن مائنسٹ بنجے گا نا کہ میں نے غلط کام کو ٹھیک کرنا ہے میں ایک کام کو ٹھیک کروں گا نیکس مجھے کوئی غلط کام نظر آئے گا میں اسے بھی ٹھیک کروں گا کرتے 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 چینج آجے گا لیکن پاکستان کا بنیادی مسئلہ بتایا کیا ہے کہ یہاں پہ ہمارے اندر ہی کچھ ایسے طاقتور باسر لوگ موجود ہیں جو چاہتے ہیں کہ کبھی بھی ملک کے حالات ٹھیک نہ ہو یہی میرا رونہ ہے کہ بھئی اپنے گھر کو ٹھیک کرو سر ان کو ہارٹ ڈالنے کے لئے کوئی تیار نہیں ہے چاہے وہ آپ کا جونسا مرضی بندہ ہو اندر ملی بھگت ہے سب کو چاہ رہے ہیں امیر امیر تر ہوتا جا رہے ہیں غریب کی کوئی زندگی نہیں ہے تو پھر ہم الزام دوسروں پہ کیوں لگا دیتے ہیں کبھی امریکہ پہ کبھی اسرائیل پہ کبھی انڈیا پہ نہیں سر اگر ہم اپنے پچھلے بیگراؤنڈ کو دیکھیں تو گدار ہمیشہ مسلمان میں ہی ہوا ہے اور یہ گداروں کی وجہ سے ہی آج ہم اس بنیاد پہ پہنچی ہیں اپنے آپ کو کہنا مسلمان اور کام کافروں والے نام کا مسلمان صرف پاکستان میں پایا جاتا ہے پورے پلینٹ پہ صرف نام کا مسلمان پاکستان میں پایا جاتا ہے پریکٹیکلی مسلمان بہت کام میں پاکستان میں میرا یہ پوائنٹ ہے صرف پاکستان میں پایا جاتا ہے کام سارے غیر مضبوع والے ہیں ہمارے مجھے بہت دکھ ہو رہا ہے یہ بات کرتے ہوئے لیکن بات ہمیشہ اکی کرنی چاہیے آپ یہ ایک ایک ایسیمپل دے رہے ہیں آپ کونسا کسی کو پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں میں نہیں میں پوائنٹ آؤٹ نہیں کر رہا اور یہ بہتری کے لئے جو بھی کریٹیس آئیز کیا جاتا ہے بہتری کے لئے کیا جاتا ہے کہ ابھی بھی ٹائم ہے اور بڑے دکھ کے ساتھ بات کر رہا ہوں یہ پہلی کنٹری ہے جو اسلام کے نام پہ بنی ہے اور اس میں یہاں پہ ہمارا نظام بھی سارا اسلام پہ ہونا چاہیے سار جی اسرائیل میں وہ غیر مذہب ہیں انڈین غیر مذہب ہیں وہاں پہ شراسود پانچ پرسن سات پرسن زیادہ نہیں یہاں پہ پچیس پرسنٹ ہے شراسود اور ہم ہیں مسلمان کتنی گروہ کر رہے ہیں ٹیکنالوجی کتنی بہتر کر رہے ہیں سار جی سب کو سب کچھ پتا ہے سارے مکینزم پتا ہے کہ کس طرح ہلا ٹھیک ہوں گے بات کی بھر وہی آ جاتی ہے کہ کرنا نہیں چاہتے میری بھی بہت ذمہ داری ہیں آپ کی بھی بہت ذمہ داری ہیں ہر ایک انسان کی ذمہ داری ہے آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہمیں اپنی ذمہ داری ہیں نباتے ہوئے پاکستان کی بہتری کے لیے کچھ کرنا چاہیے سار لازمی کرنا چاہیے دن رات کرنا چاہیے پھر ہی ہم ترے یہ کوئی ایک دو سال کا کام نہیں ہے سار گورنمنٹ کے اوپر نہیں انڈویجول بھی بندے کی بڑی رسپونسیبیلٹیز ہوتی ہیں جو ٹاپک تھا جذبہ 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 اس کے اوپر بھی بات کروں گا یہ سمجھانا چاہوں گا جو لوگ بھی یہاں پہ کھڑے ہیں آپ کی مرضی آپ سمجھے ناظر کہ صرف جذبہ نہیں اگر جذبے کی بیس پہ ہی ہوتا تو آج شاید ہم سوپر پاور ہوتے ہیں اگر جذبے کی بیس پہ ہوتا جو چار جنگیں انڈیا کے ساتھ ہوں ہیں وہ ہم جیت جاتے ہیں اگر جذبے کی بیس پہ ہوتا تو ہم اس سمجھانے کی لائن میں جذبہ لے کے کھڑے نہ ہوتے بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں پریکٹیکلی بھی ہمیں سب کچھ کرنا پڑے گا سر بات یہی ہے اچھا لگا جی بات کر کے ان سے اور کچھ باتوں سے میں کچھ سے ڈیس ایکری کرتا ہوں لیکن ہمارا مقصد یہ ہے سمجھایا جائے شعور پیدا کیا جائے اوئرنس پیدا کی جائے میں کچھ کہنا چاہیں گے بہت سے لوگ آپ کو پاکستان سے اور بہت سے لوگ انڈیا سے دیں میرا سپیشلی میسیج ان لوگوں کے لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس ملک میں ہم تو نہ تین میں ہیں نہ تیرہ میں ہیں ہم نے کما گے ہم اپنے گھر کا سرکل چلانے اللہ تعالیٰ رزق دینے والا ہے ہمارے لے یہی بڑا ہے لیکن جو اپر لیول پر بیٹھے ہیں جو رول کر رہے ہیں میں ان سے ہاتھ جوڑ کے ریکویسٹ کرتا ہوں خدارہ یہ ہمارا گھر ہے ہم نے اسی میں رہنا ہے اسی میں ہمارے بچیاں ہم نے تو گزار لی ہمارے بچوں کے فیوچر کے بارے میرے ہاتھ جڑے دیکھ لیں میں ان لوگوں کو کہہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے جن کو پاور دی ہے رسپونسیبیلٹیز دی ہیں جن کے ہاتھ میں اقتدار ہے آج بھی وہ اصل ایشوز کے اوپر بات کریں بجائے ہمیں ادھر ادھر لگانے کے کبھی ہمیں مذہب کے نام پر لڑائیں ہمیں شروع سے ہی ہماری قوم کو اتنی کنجسٹڈ ہماری سوچ بنا دی گئی ہے کہ ہم صرف آئے مکان روٹی کپڑا اپنے بچوں کے علاوہ ان چیزوں سے نکل ہی نہیں سکے آج تک نکلتے ہیں تو وہ مذہب کے نام پر لڑتے ہیں سب سے بڑا فساد ہمیں فرقہ واریت ہے میں اس چیز کو ٹوٹلی ڈنائے کرتا ہوں فرقہ واریت نہیں ہونی چاہیے ہم سارے مسلمان ہیں انڈیا سے لوگ دیکھیں ان کے لئے کوئی میسیج پیار بڑا محبت بڑا نفرت بڑا وہ آپ پہ نفرت وکاری نہیں سکتے دیکھیں اللہ تعالی کا ہر بنایا بندہ ہمارے لئے قابل عزت ہے جو آپ کو عزت دیتا ہے اس سے عزت لیں جو آپ کو ہمارا دین بھی یہی کہتا ہے ہمینیٹی فرسٹ میرا یہی سلوگن ہے اور میں اسی چیز کو ماننے والا ہوں کہ چاہے وہ ہندو ایسی کا جو مرضی ہے ہر ایک کا دکھ درد برابر ہوتا ہے آپ مینکائنڈ کے لئے کام کریں انسانیت کے لئے کام کریں اللہ آپ سے خوش ہوگا جب تک ہم اللہ تعالی کے دین پر نہیں چلیں گے ہم چاہے جو مرضی کرنے ہمارے حالات نہیں بدلیں گے ہم مزید کرایسز کا شکار ہوں گے اچھا لگا بات کر کے اور آئیے مزید کسی سے بات کرتے ہیں بہت شکریہ میرے بھائی تابدار جی سہی اسلام علیکم آپ کا نام جنید آج کل جو کنڈیشن ہے پاکستان کے جو اکانومیکل سیچویشن ہے اسے دیکھتے ہوئے آپ کے سامنے یہ جو صورتحال اس وقت چل رہی ہے کچھ خاص بزنس نہیں چل رہا بس ٹھیک ہے لیکن جو چیز ایک پہلے ہزار روپے کی تھی وہ اب اس وقت اس کی مالیت سولہ سو روپے ہوئی ہے پروفٹ مارجن کم ہو گئے ہیں اور اصل جو رقم انویسمنٹ ہے وہ زیادہ ہو گئی اچھا ٹاپک یہ ہے کہ دنیا میں کوئی بھی کنٹری ہو اگر اس کا کسی دوسرے کنٹری سے مقابلہ کیا جائے وہ اکانومی کے سار پہ کیا جاتا ہے بجٹ کے سار پہ کیا جاتا ہے یا پھر ٹکنالوجی وغیرہ کے ڈیویلومنٹ کے حوالے سے کیا جاتا ہے آپ اس بات سے اگری کرتے ہیں یا نہیں جی بالکل ایسی پاکستان کے اگر اس میں موجودہ کنڈیشن کی بات کی جائے اور اگر ہم کمپیریزن کرتے ہیں بھارت کے ساتھ ہمارے یہاں ہر ایک جوان کے پاس جذبہ ہے مطلب ہم جذبہ رکھتے ہیں جذبہ ایمانی رکھتے ہیں تو یہ بتائیں ٹکنالوجی اہمیت نہیں رکھتی اگر جذبے کے ساتھ ٹکنالوجی ہوتے یہی سوچ کے تو ہم ستر سال میں یہاں تک بہنچ گئے ہیں اور وہ ستر سال میں کہاں سے کہاں بہنچ گئے ہیں سوچ کیا آپ کو لگ میں اپنی پرسنل اپینین کی بات کروں میں یہ سمجھتوں جذبہ ہونا اچھی بات ہے نوڈوٹ جذبہ ہوگا بھی لیکن کیا ان کے پاس جذبہ نہیں ہے اگر ہم مسلمان کی بات کرتے ہیں کہ مسلمان کے پاس ہی جذبہ ایک منٹ کے لیے مانتے ہیں یہاں پہ اگر چوبیس کروڑ مسلمان ہے وہاں پہ تقریباً پینتیس چاریس کروڑ مسلمان ہے جذبہ تو پھر جذبہ بھی ان کے پاس ہی زیادہ ہو گیا ایسے تو یہ سارا کچھ جذبے پہ ڈال دیتے ہیں اصل میں جذبہ نہیں ہے ہم بے حصیت قوم بہت ہی سست مزاج اور کاہل طرح کے ہم اس وقت لوگ ہو گئے اگر آپ صحیح اگر آپ محسوس نہ کریں اس بات کو یہ ریالیٹی ہے یہ فیکٹ ہے ہمارا اس وقت ہماری نیشن کا کہ ہم کام کرنے ہی نہیں چاہتے ہم ہر کام میں آسانی ڈونڈتے ہیں اور کیا وجہ سمجھتے ہیں کہ ہم ٹکنالوجی کی طرف کیوں نہیں آ پا رہے ہم اپنا ڈیویلیفمنٹ کی طرف کیوں نہیں آ پا رہے ہم اپنی کمزوریوں کو ٹھیک کرنے کی بجائے بہتر کرنے کی بجائے ہم دوسروں کے اوپر اپنی خامیاں کیوں ڈال دیتے ہیں آپ نے ابھی جیسے انڈیا کی مثال دی ہے تو انڈیا کے اگر آپ جو گورنمنٹ کی پالیسیز ہیں اس کی طرف اگر آپ دیکھیں تو انڈیا کی گورنمنٹ پالیسیز جو ہیں وہ اپنے بزنسز کو فلرش کرنے کے لیے ساری آسانیہ پیدا کرتے ہیں ہر وہ کام کرتے ہیں ہر وہ سٹیپ آہیڈ ہوتے ہیں جس سے وہ ان کے ان کے اکانومی میں کچھ نہ کچھ انکریز آئے بہتری آئے اسی وجہ سے چاہتے ان کے اکانومی دنیا کی پانچ بڑی اکانومی بنی ہے بلکل بلکل اس وقت ابھی آپ نے ریسنٹ سروے دیکھا ہوگا تو اس وقت وہ سب سے زیادہ پاپولیشن والدہ کنٹری بھی بن گیا ہوا ہے کیونکہ آپ نے انڈیا کی بات کیے تو اسی کو ہی اگزامپل لے لیں ابھی آج سے اگر کوئی آٹھ سال اگر آپ گوگل میپ پہ بھی اگر آپ اس کا سرچ کر رہے تو اس پہ اتنے زیادہ اس وقت آئی ٹی ڈیویلپرز بیٹھ رہے ہیں آئی ٹی ہب بنا ہوا ہے ان کا بیسیکلی ایکسپورٹ ہی اتنی زیادہ ہے یہاں پہ تو آئی ٹی ہب اس طرح سے ہماری گورنمنٹ کے لئے تو اس طرح سے پالیسیز ہی نہیں ہیں کہ جو ایک ایکسپورٹ کا یہ والا لیول کے جہاں پہ ہم ہم اچھے بھلے ایک ریونیوز جنریٹ کر سکتے ہیں میکرو اکنومکس میں یوت بہت زیادہ ہے انہیں ہم پلیٹ فرم دے کے ان کے ساتھ انہیں انگیج کر سکتے ہیں پاکستان کی بہتری کے لئے اچھا بہت سے لوگوں کو یہ باتیں بری لگتی ہیں کہ بھئی آپ جونسا وہ ڈیویلپمنٹ کی بات کرتے ہیں کہ وہاں پہ اتنی ڈیویلپمنٹ ہوگی وہاں پہ یہ اتنی ٹیکنالوجی ہوگئی لیکن دیکھیں اتنی ہائر پوسٹ پہ اگر کوئی اس طرح کی سٹیٹمنٹ دے گا کہ ہمارے پاس جذبہ ہے اور انہوں نے پراپرلی یہ کہا ہے کہ ان کے پاس نو ڈوٹ بجٹ زیادہ ہے ان کا پر آرمی جو پر پرسن ہے پر کیپٹا زیادہ ہے نو ڈوٹ ساتھ یہ بھی کلیر کر رہے ہیں اور ان کی ٹیکنالوجی زیادہ ہے بہتر ہے پھر بھی ہم ساتھ یہ کہہ دیں کہ ہمارے پاس جذبہ ہے ہمیں یہ نہیں کہنا چاہئے تھا کہ ہمیں ٹیکنالوجی پہ بھی ورک کرنا ہے ہمارے پاس جذبہ ہے ہمیں ٹیکنالوجی پہ بھی ورک کرنا ہے یہ سٹیٹمنٹ نہیں دیتے نہیں چاہئے اس صرف جذبے کو کیا کرنا ہے جب تک آپ کیپیبل ہی نہیں ہے آپ چاہتے ہی نہیں ہے کہ آپ کام کریں آپ کی گورنمنٹ ہی نہیں چاہتی کہ آپ کام کریں وہ اس وقت تو ٹیپیکل جو اس وقت کے جو محول بنا ہوئے ہمارا اس وقت پاکستان کا آور آل اگر دیکھا جائے تو ایسی لکھتے سے گجروں کی اور رانوں کی لڑائی ہو گئی ہے اور وہ ایک دوسرے پہ ایف آئی آر اور ایف آئی آر اور کسی کو بھی عام عوام کا پتہ ہی نہیں ہے اور اگر انٹرنیشنل لیول کی بات آتی ہے تو ہم اپنی گلتی کسی اور پہ ڈال دیتے ہیں آپ اس کے اوپر کچھ کہنا چاہیں گے کہ کیا وجہ ہے ہماری یوت اس چیز کو کیوں نہیں سوچ پا رہی سمجھ پا رہی کہ ہمیں ٹیکنالوجی کے اوپر ورک کرنا ہے ہمیں نوڈ اوٹ جذبہ ہے اچھی بات ہے لیکن ٹیکنالوجی کے ساتھ بھی ورک کرنے کی ضرورت ہے بھائی آج کل تو دیکھا جائے سب اپنی اپنی حجبے بندوں میں مصروف ہوئے ہوئے ہیں کوئی بندہ نہیں یہ سوچتا گریب بندہ کا سوچیں سب ہر بندہ اپنا اپنا ہی سوچتا ہے اس ٹائم پہ اچھا یہ سوچ بدل سکتی ہے یا نہیں آپ کے بلکل بدل سکتی ہے یہ کچھ کام ہوتے ہیں جو نیچے سے شروع ہوتے ہیں مطلب انفرادی طور پہ ہر بندہ اپنے آپ کو سوچے مطلب ہم ہم لیکن کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کا گورنمنٹ لیول سے آپ کے گورننٹ سے آپ کو جو پالیسیز آپ کو اگر کوئی برائیٹ پالیسیز نظر آتی ہیں کہ میں آئی ٹی ڈیویلپر ہوں اگر فار ایکزامپل میں آئی ٹی ڈیویلپر ہوں اور میں اپنا کوئی آئی ٹی ایک میں ایک سوفیر آس بنانا چاہتا ہوں تو مجھے کوئی اس طرح کی برائیٹ پالیسیز نظر آئیں کہ اگر گورنمنٹ مجھے فسیلیٹیٹ کرے کہ آپ کو لون چاہیے آپ لون لے لیں آپ کو اگر کوئی اور فسیلیٹیز چاہیے لیکن آپ آئی ٹی ڈیویلپمنٹ میں اپنا جو ہے اپنا ہی ساتھ آ لیں کچھ بھی کنٹریبوٹ کرنا چاہتے تو آپ کریں آپ کو گورنمنٹ آپ کے ساتھ آپ کو پالیسیز میں دے گی آپ کی پیمنٹ ٹرمز جو آپ کو باہر سے کوئی ریمیٹنس آنی ہے اس میں آپ کو سوالیاں دی جائیں گے جیسے روشنڈ ڈیجیٹل اکاؤنٹ ایک ٹائم پر کھلا تھا اس سے بڑا فائدہ ہوا تھا پاکستان میں لیکن چونکہ ابھی پھر وہی بات ہے کہ اس وقت ان کا ڈیلیم آف دنیشن ہمارا یہ ہے کہ وہ آپس میں ان کی لڑائیاں چل رہی ہیں کہ میں نے پرائیم منسٹر بننا ہے اور میں نے سپیکر بننا ہے اور میں نے یہ بننا ہے اور میں نے وہ بننا ہے تو اس میں عام بندے کے لئے پالیسز بنانا کیا وہ کیا کریں گے وہ کچھ بھی نہیں کر رہے بہت مشکل ہوتا جا رہا ہے ہم آپس کی لڑائیوں میں مصروف ہیں دنیا بہت تیزی سے گروہ کرتی جا رہی اور ہمیں اس چیز کا شاید ابھی احساس نہیں ہو رہا ہمیں اس چیز کا احساس دلوایا نہیں جا رہا لیکن میں کہتا ہوں ابھی بھی وقت ہے کہ ہم اٹھیں تکنالوجی پہ ورک کریں آئی ٹی پہ ہیلتھ پہ ایڈوکیشن پہ ورک کریں پاکستان کو آگے لے کر جائیں ادر وائز ہم پھر جذبہ تو رکھیں گے لیکن کھانے کے لئے شاید روٹی نہیں رکھیں گے یہ باتیں کچھ کو بوری لگیں کچھ کو اچھی لگیں لیکن یہ میری پرسنل اپینین تھی اور آپ ایک اور چیز میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں جب آتی ہے بات انتخابات کی اور اس میں کہا جاتے کہ نوجوانوں کی تعداد بہت زیادہ ہے جو کہ پی ٹی ای سپورٹرز ہیں یا کسی بھی جماعت کے سپورٹرز ہیں تو صرف انتخابات کی حد تک تو نوجوانوں کو ملوزے خاطر رکھا جاتا ہے کہ اس وقت اتنے نوجوان جو ہیں وہ ورڈ دینے کے لیے اہل ہیں اور وہ دیں گے کبھی یہ نہیں سوچا جاتا کہ ان نوجوانوں کے لیے اگر آئی ٹی ڈیولپمنٹ یا ٹیکنالوجی کو سامنے رکھتے ہوئے میں اس وقت ہمارے ہمارے پاکستان کے سب سے توب ہونز وےڈا لین جو پاکستان کے ہیں تم اجدیو ڈیولپرز اول پاکستان کے ہیں ہمارا ایمزون اور دنیا میں پاکستان ہی ملیں گے تواکستان نہیں کرتا ہے تو پھر یہ میں اس بات سے اگری نہیں کرتا خیر شاید میں بھی ایتھینٹک میں بھی ایتھینٹک بات ہو لیکن اگر ایسا ہے تو پاکستان میں ہم ایمازون کیوں نہیں آیا پھر چلا گیا پاکستان میں ایمازون آ سکتا ہے اور آیا بھی ہوا ہے لیکن بات یہ وہی بات یہ کہ اگر کسی کو اگر سولیات ملتی ہے وہ اس کا اچھے سے فائدہ نہیں اٹھاتا دو نمبری دو نمبری کرنی شروع کر دیتے ہیں اور اگر کوئی دو نمبری نہیں کرتا تو وہ کہتا مجھے بچا کچھ نہیں ہے میرے سے فلانے بندے نے فراڈ کر لیے یا تو دو نمبری کر لیتے ہیں یا دو نمبری ان سے ہو جاتی ہے یہی دو چیزیں ہیں پھر اچھا لگا ان سے بات کر کے بہت شکریہ میرے بھائی تینکیو اسلام علیکم آپ کا نام اکبال رحمان آپ کا نام اسکر کمال اسکر صاحب کیا کرتے ہیں میں ہائی کورٹ میں کام کرتے ہیں ہائی کورٹ میں ہوتے ہیں ٹھیک ہے جس ٹاپک پہ ہم ویڈیو ریکار کریں مجھے یہ بتائیں پاکستان کی اسٹم سیچویشن ہے اگر بات کریں ٹکنالوجی کی ڈیویلپمنٹ کی آپ کو لگتا ہے کہ جذبے کے صرف جذبے کی بیس پہ کوئی بھی کنٹری آگے گروہ کر سکتی ہے دیکھیں یہ اس بات پہ اگر ہم بات کرتے ہیں تو چینہ ہمارا دوست ہے وہ ہمارے ساتھ سارا کنٹری بھی کر سکتا ہے لیکن ہماری جو حکومت ہے وہ اس وقت جس حالات میں گزر رہی ہے وہ ہمیں نہیں لگ رہا کہ اس ملک پہ کنٹرول کر پائے گی مہنگائی پہ بھی جو لوگ اتنے پریشان ہیں عوام پریشان ہیں غریب لوگ یہ مجھے نہیں لگ رہا کہ یہ حکومت کنٹرول کر پائے گی دیکھیں ہماری یہ اصل ہماری مسلمان قوم میں ویسے ہی جذبہ بہت زیادہ انشاءاللہ ہمیشہ رہے گا اور ہمیں انشاءاللہ ہم جذبے ساتھ جی رہے ہیں اور اپنا کمارے اپنا کھا رہے ہیں ہمارے گورمنٹ کی طرف سے ہماری کوئی ہیلپ نہیں ہے کسی غریبہ ہم کی نہیں ہے مسلمان کے ساتھ جذبے کی بات کریں اگر لنک جذبے کا مسلمان کے ساتھ ہے تو انڈیا میں بھی تو چالیس کروڑ یا پینتیس کروڑ مسلمان ہے پھر اس حساب سے ان ان کے انڈیا میں زیادہ جذبہ دیکھو ان کے حکمران دیکھیں وہ انڈیا کے ہیں اس لیے ان کو دعوے میں رکھا جا رہا ہے ہم تو انڈیپینڈڈ ہیں نا ہم تو انڈیپینڈڈڈ اسلامی ممالک میں آتی ہے نا ہم تو کسی ملک میں نہیں آتے آپ کو لگتا ہے کہ آپ یہاں پہ آزاد ہیں وہ آزاد نہیں ہیں انڈیا میں وہ آزاد نہیں ہیں اچھا اسلام کے ساتھ جذبے کا کنسپٹ صرف اسلام کے ساتھ دیکھیں اسلام کے ساتھ بھی ہے اور باقی ہر ممالک سے تلوکات ہونی چاہیے ہر ملک سے ہونے چاہیے یہ نہیں کہ ہم کسی ملک کو یہ کہتے کہ وہ اچھا نہیں ہوئی دیکھو ہر ملک ہے ہر کنٹری جو آیا اپنا وہ کرتی ہے اپنا لیکن ہمیں پاکستان